اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے اب یہ دیکھیں کہ بائبل کے پیدائی باب سولہ میں دکھا ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام 60 سال کے ہوئے تو حضرت حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیتا ہوئے یعنی کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مرچ 60 برس تھی تو حضرت حاجرہ کی بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیتا ہوئے اب اسی بائبل میں آگے یہ دکھا ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام سو سال کے ہوئے تو حضرت اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو عصاق علیہ السلام سے پشکپڑی دی یعنی کہ اس وقت پھر عصاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت عصاق علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت سہرہ کے باتے دے اور کیونکہ اس وقت تک جب حضرت عبراہیم علیہ السلام عصاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت محمد مصطفی صل لii علیہ وسلم حضرت مصطفی صل اللہ علیہ وسلم اسمائل علیہ وسلم کی نصف سے تھے تو حضرت عیسائی اور یحودی جس طرح حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح جنتے تھے جنتے تھے حضرت مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کی بوسر کی وجہ سہی انہوں نے اپنی کتابوں میں ترمیم کر دی کیسے آپ آگے دیکھتے ہیں بائبل کی پیدائی سولہ آیت نمبر سولہ میں آیت نمبر نو سے لے کے بیس تک میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ پہلے پہل مصر کی لونڈی حاجرہ حضرت حاجرہ کہنا ایک لڑکا پیدا ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کے باپ تھے جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا حضرت شاک علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہا ہے تو انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس لونڈی کے بچے کو اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو کہیں دور چھوڑ دیا جائے کہیں دور چھوڑ دیا تاکہ جب ہم دوروں مر جائیں ہماری تمام جائدات کا وارث ہمارا بیٹا اصحاب ہی ہو اور لونڈی اور اس کے بیٹے کا اس کے اصحاب کی جائدات میں کوئی حصہ نہ ہو اب دوسری صبح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کی پیٹ پہ رکھا اور اسے بہت دور دیا اور اس کے جب حضرت حاجرہ نے وہ جگہ چھوڑی بیرس سبا کے لگستان میں بچتنے لگی اور تھوڑی دور نہیں پہلے اب یہ دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے مروں میں فرق کتنا تھا یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چودہ سال کے تھے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام سو سال کے ہوئے تو اس وقت حضرت اسحاب علیہ السلام پیتا ہوئے یعنی کہ جب حضرت اسحاب علیہ السلام جب دودھ پینا چھوڑا تو وہ دو سال کے ہوئے جب وہ دو سال کے تھے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مر سولہ سال ہوئے جب ان کے اس وقت دھر سے نکالا تو اب آپ سوچیں کہ اس طرح ایک سولہ سال کا بچہ ایک ماں کی پیٹ پر سوال ہو سکتا ہے اب یہاں پر انہوں نے ایک دوسری بات لکھی کہ تھوڑی تیرے بعد پانی بھی ختم ہو گیا اور پینے کے لئے تجھ بھی واقعی نہیں بچا تو حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو جھاڑی میں سلایا اور تھوڑی دور گئے اور وہاں جہاں کے باہر ہونے لگے اور اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو مرا ہوا نہیں دیکھ سکی تو جنت سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے حاجرہ رامت خدا مند نے تیرے بچے کی آواز سن لی گئے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت حاجرہ کو ایک کوئے کی طرف رہنمائی کی اور اس کے بعد وہ اس کوئے کی طرف گئیں اور اپنے مشکیزے کو پانی سے بھرا اور اس بچے کو پلا دیا اور خدا اس بچے کے ساتھ ہے اور وہ جنگل بیعبان میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی ترین تیر انگاز بنا اب پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکی کی واقعوں میں بھیجا تھا لیکن یہاں یہ لب کہہ ہے کہ حضرت سارا کے حکم سے ان کو نکالا گیا دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پیلے کے لئے پانی ختم ہو گیا جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اڑیوں سے پانی نکلاتا ہے ملوکہ مسلمانوں کا قیدہ اور قرآن کی روشہ ہے کہ آدھے زمزم تبکت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جڑیوں سے نکلاتا تیسری بات کہنا کہیں کہ نہ وہ نملے تھے نہ گولے تھے وہ جس معنی لحاظ سے بھی بلکل سنی تھے جب ہی وہ دو سال کی بچی کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح سولہ سال کا بچہ ایک ماں کی پیپر سواغ ہو سکتا ہے عقل سے یہ بات سوچی جائے کہ کس طرح سولہ سال کا بچہ ماں کی پیپر سواغ ہو سکتا ہے اصل میں تو وہ خود حضرت اسفاق علیہ السلام کی نمر کو لے کے کنفیوز تھے ظاہر سے بات ہے جب کسی اصل چیز میں تعمیم کر دی جائے اور تعمیم کر دی جاتی ہے تو ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور اسی غلطی کو علامہ علیہ السلام سبتار صاحب نے بہت بانزے طور پر بتایا اور عیسائی اور یہودیوں سے عیسائی اور یہودیوں سے سوال کیا کہ برائے مہربانی اپنے دین کو عقل کی روشن پر پڑھیں یہ بات تو عقل کی تسلیم نہیں کر سکتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی کچھ شرمیتا ہوں گے کہ وہ جس کتاب کو مانتے ہیں دراصل وہ خود ہے اور یہ سب اس لیے کیا گیا اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھر سے نکالنے کے بعد بائبل کے اگلے باب میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیں گے کیونکہ وہ اکلوتے تھے اسếnettes میں تو اللہ تعالی نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانگا تھا قربانی کے لیے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاق کے بعد ان کے دونوں پر اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے ان کو قدفن کیا تھا اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے تھے لیکن اس وقت جب تک حضرت عصاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوتی مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ عصاق علیہ السلام کی پیدایش سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام اس وقت ان کو قربانی کے لئے لیکن بائبل میں اسماعیل علیہ السلام کو منگڑک کہانی کے ذریعے گھر سے نکال دیے جانے کے بعد عصاق علیہ السلام کو اقلوتہ بنا کر زبا کے لئے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی گئی چنانچہ سولہ سال کے صحبان لڑکے کو ماں کی پیو پہ سوار کرانے کی بات عقل سے خارج ہے باپر دوانہ نہ ہوں گے لیانے کے لئے